جھارکھن کے پورو مخمندری ہیمن سورین کی دھرم پتی کلپنا سورین نے پہلی بار ساروجینک ملج سے 1932 کے ختیان اور عدیباسیوں کی آئیڈنٹیٹی کو لے کر کے بات کہی موقع تھا سورگی جگرنات مہتو کی پہلی پنیتی تھی کا اس دوران انہوں نے کہا کہ سورگی جگرنات مہتو اور ان کے پتی دونوں اس بات کے حمایتی ہیں کہ عدیباسیوں کو اور جھارکھن میں رہنے والے لوگوں کو ان کی بہچان ملنی چاہیے لہٰذا 1932 ادھائی ختیان لیتی کو جھارکھن میں جان سوا سے پارک کرائے گیا کلپنا سورین اس بات کو جانتی ہیں کہ 1932 کا ختیان جو ہے وہ جھارکھن میں ایک سنوے دنشیر وشہ ہے اور چنانوی سال میں اس بات کو اٹھا کر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح ان کے پتی دیو یا انکر مقونتی ہیمن سورین اور سورگی جگرنات مہتو اس بات کے حمایتی رہے ہیں کہ یہاں رہنے والے اور یہاں بسنے والے لوگوں کو ان کی بہچان ملنی چاہیے آپے سنیے کلپنا سورین نے اس وشہ کو لے کر کیا کچھ آگے کہا ہے کہ ہمارے جگہدار چاہتا جی جنہیں میں چاہتا جی بولتے ہوں ملکہ کو سپنا 1932 کا ختیان کا خانیہ کی سپنا پیچھو کو کارکشن آگے دینے کے لیے سوڑو پتی شرک کرنے کا سپنا جو انہوں نے آپ لوگوں کے سینگ بادا کیا تھا ہیمنزی میں روکھی مطری رہتے ہوئے انہوں نے خود اس سپنے کو بدان سما سے پارے کروا یہ دکھا لیا کہ جو انہوں نے آپ لوگوں کے ساتھ بادا کیا تھا وہ بادا وہ انہوں نے کر کے دکھا لیا اور یہ جس 1932 کا بات نہیں ہے یہ آپ کی اپنی ہمارے پیچان کی بادیا اور جس کے لیے انہوں نے موپر ہو کر کے ہمی سے اپنی آواز اٹھائی تھی اپنے لوگوں کی آواز اٹھائی تھی اور جس بلندی کے ساتھ جس جوش کے ساتھ وہ پہلے سے کارے کرتے آ رہے تھے اور اس بار کی روانیٹ کی سرکار ہیں مل جی کی سرکار بدانہ چاچا جی کی سرکار ہم بھی دیوی جی کی سرکار آج آپ کی اپنی سرکار جو یہاں بھڑی ہے وہ یہاں ہمارے اپنے لوگوں کے لیے ہمارے اپنے سبی سکموں کے لیے کارے کر رہی تھی اور اس بار تک جرد بھی ہوتا ہے وہ تطلیق بھی ہوتی ہے کہ آج ہاتھ یہ جو پریبار یہاں کھڑا ہے اس پریبار کا سندرش بھی ہمارے ہمارے اس پریبار کا سندرش کے جیسے اس پریبار کی مہت خونٹ ہے کیونکہ دھر کا ایک ایک سرکس ہے چاہے کموش ہو چاہے سکری ہو چاہے بچے ہو چاہے پریبار کی کوئی بھی اند جل ہو سب آپ کی لوگوں کے بارے میں اپنے لوگوں کے بارے میں ہی بات کرتے ہوئے اور وہ باتوں کو مطلق کر کے پہنچاتے ہیں آپ کے دورت جنے گئے ہمیشہ سو بھڑے کریں اپنے بارے میں بات کرتے رہیں دیبان سفا سے پاڑے کراتے ہیں آج مجھے لگتا رہے کہ اگر آج وہ بھی یاد آ رہی ہے جس تصویر میں ان کا دھلکلان کا ہوا چمرا جب بھی یہ گل پارک ہوئے تھا دنان کبھا کرتا تو مجھے سوچے میں آیا کہ بابا کو انہوں نے بڑا ترچادر دیا تھا جس میں ہوا 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 ہونے سو جتن اب تو اپرمان ہے کہ وہ سوچ کو کوئی کار نہیں سکتا تھا وہ ٹائگر زندہ ابھی بھی ہے ٹائگر کبھی مرتا نہیں ہے اس کا سوچ کبھی مرتا نہیں ہے آج مجھے پیداری ہماری مانکیاں بی 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 جی کو ملا ہے آنے والے دومے میں بیٹے کو ملے گا لیکن وہ جنبہ آپ کے اندر ہونا نہیں ہے کہ وہ سوچ کو ابھی ختم نہیں کرنا ہے کیونکہ چھو اس جنبہ کا اس بہتے کا پتر ہے کہ اس نے کومیٹ نہیں سمیہ نہیں آپریشن ہونے کے بعد میں بھی ابھی آپ کو اپنے سے ضرور نہیں کرتا ہے شریف سے دور ضرور ہوں میں کچھا دیں لیکن وہ سوچ کو ضرور نہیں کرتا ہے کہ یہ سوچ آپ لوگوں کو بڑھنے میں آتے ہیں آج ہی بڑھنے میں تباک رہی ہے بہت کو نکت ہے تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اس بھاگ اپنے لئے